ایک تل حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا کے لوگ رسکی تلاش میں مصروف رہتے ہیں راسک کو چھوڑ کر انسان کی آدھی موت تو اس دن ہو چکی ہوتی ہے جب اس کا من پسند شخص اسے چھوڑ چکا ہوتا ہے مجھے ان لوگوں سے ڈر لگتا ہے صاحب کہ جن کے دل میں بھی دماغ ہوتا ہے وہ وقت کتنی بے بسی کا ہوگا جب لوگ ہم پہ مٹی ڈالنے کو بھی ثواب سمجھیں گے ہمیشہ احترام کی تلاش میں رہا کرو کہ احترام توجہ سے زیادہ دیر رہتا ہے کچھ تو اللہ نے میرے لیے بہتر لکھا ہے کہ ہر بار میں صبر کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کبھی لوگوں کی پرواہ مت کیا کرو کہ تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے لوگوں کو نہیں اس سے زیادہ تکلیف کچھ نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے لیے ہر چیز کا مطلب رکھتا تھا اور آپ اس کے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے اعلان کچھ یوں ہوا مسجد میں کہ مرہ ہوا شخص انتقال کر گیا ہمیشہ بھروسہ قائم رکھا کرو کہ یہ ایک رشتے کی سب سے مہنگی شرط کہلاتی ہے زندگی میں بس یہی کوشش کرویں کہ آپ ان کو ہمیشہ ہسائیں جو آپ کے لیے راتوں کو روتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کی اپنے خیالات سے ہوتی ہے انسان کا دل کرتا ہے جو اس کو چھوڑ جائے اس کو پکارے مگر اس کی پکار کا کوئی فیدہ نہیں کہ چھوڑنے والے کو کبھی فرق نہیں پڑتا اپنے لفظوں کو سمجھ کر ادا کرو کہ یہ ایک بار چلے جائیں تو پلٹ نہیں پاتے آنسو بھی کتنے معصوم ہوتے ہیں یہ نکلتے بھی ان کے لیے ہیں جن کو پرواہ تک نہیں ہوا کرتی کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی اپنے سسرال میں عزت نہیں ہے یا کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا تو وہ گھر میں صورت یاسین کو روزانہ تین بار پڑھ لیا کرو کہ اللہ اس کی برکت سے اس کے سسرال والوں کے دل میں نفرت کو ختم کر کے محبت پیدا کر دیتا ہے اور وہ سسرال میں عزت کی زندگی گزارنے لگ جاتی ہے کرتے موسیقی